اسلام علیکم ممبرز این فالوورز اف سیفلی انویسٹ خالص حف الدین آپ کے ساتھ ساتھ اکتوبر کی کال لے کر سمیں پہلے آج کے سیشن پر بات کریں گے آج کا سیشن ماشاءاللہ بہت شاندار رہا آہ میں جو جو ٹینشن تھی یقینا آپ لوگی کافی حد تک ریلیز ہوئی ہوگی آج کے سیشن کو دیکھ کے میں چاہوں گا کہ جو چارٹ میں نے یہ اس سلائیڈ میں جو یہ پوسٹ کیا ہوا ہے آہ اس چارٹ کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں آہ کل میں نے ٹریڈرز کو مزید سیلنگ پریشر سے ڈرائیا بھی تھا اور میں نے ایک ریسکیو ایریا بتایا تھا کہ جو ہماری پہلی دو میجر ریزیسٹنسز ہیں وہ بہت اہم ہوں گی آج کے دن کے لیے ترڈی نائن تاوزن ٹو ترڈی فائی ون نائنٹی فائی ور ترڈی نائن تاوزن تری ترڈی فور اور الحمدللہ مارکٹ آغاز کے ساتھ ترڈی نائن تاوزن تری ترڈی فور کو ٹیسٹ کرتی ہے گو کہ ہمارے لیے وہ اتنا اہم نہیں ہوتا کیونکہ وہ پری اوپن والیٹیلیٹی ہوتی ہے اور جو ہم نے آپ کو گراوٹ کی بات کی تھی وہ گراوٹ ہمیں واضح نظر آئی اٹھتیس ہزار پانچ سو اٹھسٹھ کا لوگ بنا میں نے ایک بات خاص طور پر ان دنوں میں یہ بات کہی ہے کہ لیمٹ لگا کے آپ بائنگ کر سکو گے صرف لیمٹ لگا کے کیونکہ کئی دفعہ آپ کو موقع نہیں ملے گا اپنے ٹارگٹ بائنگ کا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لو ہے یہ کچھ دیر کے لیے تھا اور اس کے بعد وہ تھرٹی ایٹ تھاؤزن سات سو پینسٹھ کے پاس مارکٹ آ گئی اور پھر مارکٹ نے اپنا سفر دوبارہ اس ریسکیو لیول کی جانب شروع کر دیا اور مارکٹ نے تقریباً ساڑھے بارہ کے اراؤنڈ اس ریسکیو لیول کو ایکیورٹلی ٹیسٹ کیا ترٹی نائن تھاؤزن ٹو ترٹی فائی ون نائنٹی فائی یہ آپ کے سامنے بڑا واضح ہے یہ جو میں نے ایرو دکھائے ہیں آپ کو اس سے میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ لوگ لیولز کو ریسپیکٹ کرتے ہیں اور لیولز پر ٹریٹ کرتے ہیں تو آج کی مارکٹ نے ملٹیپل ٹریڈنگ آپرچونٹی آپ کو دی ٹھیک ہے مارکٹ نے صبح آپ کو مال ڈالنے کا موقع دیا مارکٹ نے آپ کو آدھے گھنٹے میں مال خریدنے کا موقع دیا مارکٹ نے آپ کو ساڑھے بارہ بجے مال ڈالنے کا موقع دیا مارکٹ نے آپ کو تین بجے مال خریدنے کا موقع دیا تو یہ ملٹیپل آپرچونٹیز ہمیں آج ملی یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ٹریڈنگ اور لیولز کو سمجھتے ہیں اینی ویز اور تھرڈی نائن تھرڈی ایٹ تاؤدن فائف سکسٹی ایٹ کے لوگ کے بعد پھر مارکٹ پرفارم کرتے رہی پھر ہم نے مارکٹ کو تھوڑا مائنس دیکھا تھرڈی ایٹ تاؤدن سات سو پینسٹ کو اس نے دوبارہ ٹیسٹ کیا اور پھر میں نے ایک میڈے کال تو میں آپ کو الڈی دے چکا تھا پھر میں آپ کو ایک سپیشل کال دی میں نے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ مارکٹ اپ ریکاور کر لے گی اور الحمدللہ مارکٹ نے ریکاور کر لیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کی دونوں جو میڈے کالس تھیں انہوں نے آپ کو یقیناً آج کے دن میں کافی استحکام دیا ہوگا سپورٹ دی ہوگی اور مارکٹ پچپن پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوئی اور مارکٹ کے اگر آپ ہائی کو دیکھیں تو یہ ایکیوریٹلی وہی لیول ہے ترٹی نائن تاؤزن تھری ترٹی فور کے اراؤنڈ ٹھیک ہے نا اور مارکٹ کی جو کلوزنگ ہے وہ ترٹی نائن تاؤزن بہتر پہ آتی ہے تو that is average کلوزنگ ٹھیک ہے تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مکس سنٹیمنٹ آج کا جو سشن ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ کافی سارے سٹاکس جو ہیں انہوں نے اوپر بھی گئے وہ نیچے بھی آئے آپ نے یہ ساری چیزیں یقیناً ایکسپیرینس کیوں گی پچپن پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ مارکٹ بند ہوئی والیوم جو ہیں کم و بیش وہی تھے جو کل کے سیشن میں تھے میرے خیال میں ڈیڑھ فیصد کم رہے سیشن آج کا جو ہے میرے حساب سے بہت شاندار سیشن تھا وہ اس لیے کہ ٹریڈنگ آن لیول والوں کے لیے یہ بہت اچھا تھا فورن ان لوکل فنڈز کی ہمیں سیلنگ نظر آئی جبکہ لوکل انویسٹرز جو ہیں انہوں نے اس آپرچونٹی کو شاید اویل کیا ہے ٹارگیٹڈ انٹریز کی ہیں تو ان کی ہمیں جو کل کافی سیلنگ تھی آج ان فلوز نظر آئی اب چلتے ہیں سلائیڈ پر ٹریننگ انڈ ڈیولپمنٹ بہت شکریہ کافی سارے ریجسٹریشنز آ رہی ہیں جو فیسز ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں اور ریجسٹریشن فارم لوگ بھر کے بھیج رہے ہیں ہماری سیٹنگ کیپیسٹی بلکل لیمیٹڈ ہوگی کیونکہ کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا وینیو بھی بہت ہائی فائی ہوگا اور ہم پورا کوویڈ نائنٹین کے جو ایس او پیز ہیں اس کو فالو کریں گے تو جیسے ہی ہمارا وہ پورا ہوگا سلائٹ ہم اس کو روک دیں گے تو آپ جلد ہے جلد ریجسٹریشن فارم بھریں اور ہمیں اپ ڈیٹ کریں آپ کو گروپ میں ایڈ کیا ہوا اور جو لوگوں نے ابھی تک پری ریجسٹریشن میں نہیں کر آئی کراچی کورس کے لیے وہ بے شک ابھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم ان کو بھیجیں گے ریجسٹریشن فارم اور ڈیٹیلز تو دیکھ لیجئے اب آگے چلتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے حوالے سے ٹرم صاحب خیر سے واپس آ گئے اور وہ کافی بہادری سے کوویڈ نائنٹین کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئے اور وال سٹریٹ میں مکس ایکٹیویٹی دیکھی گئی اور اوورال ٹھیک ہی رہی مارکٹ ڈالر جو ہے وہ تھوڑا اپنی سٹرنگت کھو رہا ہے اور اس کی جو ویگنس ہے وہ برخرار ہے ڈالر کے ڈالر سٹرنگت جو ہے ڈالر انڈیکس پہ کروڈ آئل جو ہے اس نے چالیس ڈالر کو بریک کیا ہے آج اور چالیس اسی تک چلا گیا ہے اور ڈیمانڈ جو ہے اس کو ریزن بتایا جا رہا ہے کہ ڈیمانڈ کروڈ آئل کی کچھ اس کی امیدیں کچھ زیادہ ہیں گولڈ جبکہ وہی انیس سو بیس اور انیس سو گیارہ کے بیچ میں مووو ہو رہا ہے چائنہ جو ہے ڈبلی ایچو کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے کہ ویکسین کو گلوبلی یوز کرنے کے بارے میں تو یہ ایک اچھی قبر ہے لوکل نیوز میں ویسے جو اہم نیوز میں اس پہ ذکر کرتا ہوں ٹریڈ ڈیفیشٹ جو ہے وہ ڈیفیشٹ ہمارا انیس پوائنٹ فائف پرسنٹ پہ ہے سپٹیمبر کا اور اس میں جو زیادہ پرابلم آ رہی ہے گندم اور مختلف چیزوں کی امپورٹ پر آ رہی ہے شگر کی اور پردانی سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ ایک طرف ایک قبر یہ بھی ہے اگر آپ پڑھو تو ملینز اف تنز اف ویٹ اون دے برنک آف اس پوائل ایجنسن یہ سمجھ سے باہر ہے یہ مس منجمنٹ ہے سندھ گورمنٹ کی اور اوورال پاکستان کے اندر جو ہے گندم کا ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے اور پنجاب کا نہیں پتا مگر سندھ میں تو اکثر جو ہے گندم زائے جاتی ہے مگر وہ صحیح ڈسٹریبیشن میں نہیں آتی آٹے کی پرائز بڑھتی چلی گئی تو ڈریڈ ڈیفیشٹ جو ہے ایمپورٹ کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے سینٹر ٹو انویسٹ روپیس ٹونٹی بلین ان پیسکو ٹو اینڈ لوڈ شیڈن اوگرہ ٹو سٹل سسٹم لاؤسوڈ ڈسپیوٹ آن پریورٹی ٹھیک ہے جی پی ایم نے کیبنٹ کو کہا ہے کہ پرائیسرز کو نیچے لانے کے لیے اخدامات کیے جائیں ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں ٹیکس ٹو جڈی پی ریشو فالس ٹو ہسٹورک لو ٹھیک ہے جی یہ بھی ایک اہم خبر ہے ایف ایویل ٹو ریس فور پوائنٹ نائن نائن بلین ٹو ریڈیوز ڈیٹ لیولز کووڈ نائنٹین میں آٹھ جانوں سے ہمیں ہاتھ دونے پڑے سندھ میں اور ٹو نائنٹی ایٹ انفیکٹ ہوئے ہیں انکلوڈنگ ایک سو ستر فرم کراچی پاکستانی روپی جو ہے ڈالر کے مقابلے میں سٹرنگٹ گین کر رہا ہے یہ ہم پچھلے دنوں سے دیکھ رہے ہیں تو آج بھی ہم نے یہ دیکھا ہے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سلائٹ کی طرف پوسیبلیٹیز اینڈ سٹریٹیجیز ایس پر ٹیکنیکل چارٹ انڈیکس آج پچھپن پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوا ٹھیک ہے نا یہ پچھپن پوائنٹ دیکھنے کو تو بہت تھوڑے ہیں مگر بڑے ایمپورٹنٹ ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو سب میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ پچھپن پوائنٹ کا اضافہ انٹرا ڈیل لو سے اگر دیکھا جائے تو پانچ سو اٹھاون پوائنٹ کا اضافہ ہے ٹھیک ہے تو ریکوری آف فائی فیفٹی ایٹ پوائنٹس ہے یہ ایک بڑی پوزیٹیو بات ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ کل کے سیشن جس میں ہزار پوائنٹ کی مندی تھی جس میں ایک کائنڈ آف پانک ڈیولپ ہوئی تھی اس کے بعد مارکٹ اس پریشر کو ریکور کرے تو یہ ایک اور پوزیٹیو ایشو ہے جو نظر آتا ہے اور صرف کل کا ہی نہیں کل سے پہلے والا بھی جو سیشن تھا اس میں بھی گراوٹ تھی تو ان گراوٹوں کے باوجود مارکٹ میں ریکوری آنا فائی فیفٹی ایٹ پوائنٹ کی یہ ایک اچھا سائن ہے ٹھیک ہے اچھا تو اب اگر ہم چارٹ پر کو دیکھیں تو ریالیٹی یہ ہے کہ انڈیکس ابھی بھی سیوئر سیلنگ پریشر میں ہے میں نے جو پوزیٹیو پکچر آپ کو دکھائی ہے اس کا قطعی مقصد یہ نہیں تھا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیکس بولیش ہو گیا میں کوشش کرتا ہوں کہ باتوں کو بڑا واضح اور کلیر کر دوں جو چارٹ ہیں وہ یہ ریالیٹی پر پوائنٹ کر رہے ہیں کہ انڈیکس انڈر سیوئر سیلنگ پریشر ہے اور جس طرح میں نے پچھلی کالوں میں بھی آپ کو یہ بات بتائی کہ جب پریشر میں ہوتے ہیں جب ٹرنڈ بیرش ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگلے دن بولیش ہو جائے پہلے وہ بیرش ٹرنڈ سے باہر نکلنا ہوگا اس کو اپنے اس بیرس کے مومنٹم کو ختم کرنا ہوگا اس کے بعد پھر جو ہے اپنی انرجی ریگین کریں گے ٹھیک ہے نا جی تو ابھی ہم نے صرف کیا کیا ہے کہ ہم نے بہت تھوڑا سا بیرس کے پریشر کو منیمائز کیا ہے اب آگے جو ہے اگر کنسسٹنسی نظر آتی ہے بلز کی ایفرڈ میں تو یہ بیرس کا مومنٹم ختم ہونا شروع ہوگا ایسی سچویشن کو ہینڈل کرنے کا تریخکار گیا ہے سیفلی انویس کی خاص بات یہ ہے کہ میں اس میں آپ میری کال میں دیکھتے ہوں گے میں کہیں بھی ٹیکنیکل زبان استعمال نہیں کرتا میں کہیں نہیں کہتا کہ میک ڈی یہ کہہ رہا ہے آسلیٹر یہ کہہ رہا ہے موونگ ایوریجز جو ہے اس کے نیچے چلا گیا اس کے اوپر آ گیا اور آر ایس آئی جو ہے پچپن پہ آ گیا ستر پہ آ گیا یہ سب باتیں میں نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹریڈر ہے اس کو تو یہ جاننا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے تو سیفلی انویسٹ کی جو کال ہوتی ہے وہ بے شک ٹیکنیکل انالیسس پہ بنی ہوئی کال ہے مگر ہم آپ کو اسٹریٹیجی ڈیفائن کرتے ہیں اب موجودہ سچویشن کو کیسے ہنڈل کیا جائے گا اس کے لیے کیا اسٹریٹیجی ہوگی تو سب میں پہلے ہم جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ کو آج کے لیے کال دی گئی تھی اور جو کل کے لیے کال دی گئی تھی ان دونوں کالوں میں ایک بڑا واضح فرق تھا اگر آپ کو یاد ہو جو پچھلی کال تھی کل والی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ تھرڈی ایٹ تھرڈی نائن ایٹ نائنٹی سکس کے نیچے بس من دی ہے پھیک دو مال ٹھیک ہے نا اور کل جو کال بھیجی گئی اس میں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی کل کی کال میں آپ کو منیمم ریسکیو لیول بتایا گیا ٹھیک ہے نا اور ساتھ ساتھ جو لانگ اور ڈپ کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی اس کو کنٹینیو رکھا گیا کل کی کال جو آج جو آپ کو بھیجی گئی تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سٹاک میں پوسیبلیٹی آف لانگ تک دکھائی گئی آپ کو آپ نے نوٹس کیا ہوگا یہ میں اپنے واتس اپ گروپ ممبر سے بات کر رہا ہوں کیونکہ سکرپ کال تو ان کے پاس جاتی ہے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کو کچھ لانگز کی کال سمجھتے ہوئے ہم اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ مارکٹ نیچے جا کے ریسکیو لیول کی طرف آ سکتی ہے اس لئے ہم نے ریسکیو لیول کا تذکرہ بڑی شدت کے ساتھ کیا تو اب اسٹریٹیجی اس طرح بنانی چاہیے آپ کو کہ اگر آپ کوئی چیز بائنگ اون ڈپ کرتے ہیں اور اس میں ایکزورسچن آئے گی کیونکہ مارکٹ سٹریٹ لائن میں اوپر نہیں جائے گی ٹھیک ہے ایکزورسچن آئے گی تو آپ اپنا مال پیچیں گے اور پھر بائی بیک کریں گے ایسا نہیں ہوگا کہ مال خرید لیا تو بس خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں جی جو لوگ پوری پوری رات پورا پورا دن واتس اپ گروپوں میں بات کرتے ہیں نا اور صرف مارکٹ کے بارے میں ادھر سے نہیں ہو زدر سے نہیں ہو صبح سے شام تک اپنا دماغ اس میں خراب کرتے ہیں مگر ٹریڈنگ پلان بنانے میں اپنا ٹائمز آئے نہیں کرتے ٹریڈنگ اسٹریٹیجی پہ اپنا ایک منٹ نہیں لگاتے لرننگ آف اسٹاک میں اپنا ایک منٹ نہیں لگاتے واتس اپ پہ بیکار کی گفتگو دو دو سو میسیجز کیلئے ٹائم ہے اس کو پڑھنے کا اس کے جواب دینے کا تو میرا آپ سے کوئی مشورہ ہے مقلسانہ اور برادرانہ کہ پلیز اپنے آپ سے تھوڑے سے ہمدرد ہو جائیے اپنے لیے ہمدردی کیجئے اپنے پیسے سے ہمدردی کیجئے یہ آپ کا بڑا محنت سے کمائے ہوا پیسہ ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ٹائم آپ وہاں لگائیں اس لرننگ میں لگائیں کہ یار میں اپنے پورٹفولیو کو کہتے سیکیور کروں سٹریڈیجی کیا بناوں میں آپ کو سٹریڈیجی بتا رہا ہوں کہ اب آپ کو ایسی صورت میں کیا سٹریڈیجی کرنی چاہیے بے شک مارکٹ میں اچھی بائنگ آپرچونٹیز ہیں ٹھیک ہے فائن ہمیں نے بائے کر لیا مگر اس اچھی بائنگ آپرچونٹیز کو لے کے اب میں سو نہیں جاؤں گا جہاں پر مارکٹ میں اگزورشن کا سگنل آئے گا جہاں پر اگزورشن کی بات ہوگی میں اپنا مال تھوڑا بیچوں گا بھی اگر میں میڈیم ڈرم ٹریڈر بھی ہوں اگر میں تین مہینے کے اور دو مہینے کے لیے بھی بائے کرتا ہوں تو میں اپنا کچھ مال ڈال دوں گا جو شورٹ ٹرم ٹریڈر ہے وہ تو پورا ڈال دے گا جو میڈیم ڈرم ٹریڈر ہے وہ آدھا ڈال دے جو لانگ ٹریڈرم ٹریڈر ہے وہ بیس پرسنڈ ڈال دے اور پھر اس کو نیچے دوبارہ بائے کرے تو جناب سٹریٹیجی ایسی ہوگی ہم بیچیں گے اور دوبارہ مال لیں گے ٹھیک ہے نا تو ابھی تو بہرحال ایسی کوئی ایگزورشن کی بات میں نے نہیں کی اس کال میں مگر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں صرف کہ اپنے مائنڈ کو اس طرح سمجھائیں جس طرح انڈیکس میں جو لاؤس ہو رہا ہے جیسے انڈیکس اگر دوہزار پوائنٹ گرتا ہے تو میں وہ پورے دوہزار پوائنٹ کیوں بیئر کروں پوائنٹ سمجھ رہے آپ میں مال بیچوں گا نیچے پھر اٹھا لوں گا دوہزار میں سے ہو سکتا ہے ہزار پوائنٹ میں بچا لوں تو میرے تو لاؤس کم ہو جائیں گے نا پھر جب مارکٹ اوپر جائے گی تو مجھے انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ اگر مارکٹ پانچ ہزار گری ہے تو مارکٹ پانچ ہزار اوپر آئے تو میرے لاؤس ریکاور ہو اور ایک بات اور یاد رکھئے گا اگر مارکٹ پانچ ہزار گرتی ہے اور پھر پانچ ہزار واپس آتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سٹاک آپ کے ریٹ آپ کو واپس دے بلکل ضروری نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے نا تو اس نقطہ نظر سے اس سٹریٹیجی کو سمجھئے گا اچھا اب ٹیکنیکلی جو سچویشن ہے مارکٹ کی اس وہ بیان کر دوں میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کمند کا جو سیشن ہے اب آنے والا اس میں ترڈی نائن تاؤزن ٹو ترڈی فائی ون نائنٹی فائی کے اوپر مارکٹ کو رکھنا ہوگا اگر اپنی آنگوئنگ ایفرٹس کو کنٹینیو کرنا ہے اگر یہ ایفرٹس کو کنٹینیو کرنا ہے تو اس کے اوپر رکھے لازمی طور پر ٹھیک ہے نہیں رکھتا تو کیا ہوگا ڈپریشن ہوگی اور وہ تو میں ترڈی نائن تاؤزن ایک سو دو کے نیچے بھی دیکھ رہا ہوں ترڈی نائن تاؤزن ایک سو دو کے نیچے میں ڈپریشن دیکھ رہا ہوں اگریشن نہیں دیکھ رہا اگریشن اور ڈپریشن میں فرق ہے اگریشن وہ ہے کہ اچانک چار سو پوائنٹ نیچے مار دے تو وہ اگریشن مجھے ایک سو دو کے نیچے نظر نہیں آرہا اگر ایک سو دو کے نیچے ٹریٹ کرتی ہے تو سلولی گریجولی نیچے اوپر نیچے اوپر ہو سکتی ہے مارکٹ مگر اگر مارکٹ ارتیس ہزار سات سو پینسٹ چھے سو بتیس کے ایریے کو سروائیو نہ کرے تو پھر مارکٹ میں اگریشن کا آغاز شروع ہو جائے گا باوجود اس کے کہ وہاں پر ہمارے پاس ایک دو سپورٹس ہوں گی مگر بیرز اگریسیو ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب اگر مارکٹ 39,235 195 کی اوپر ٹریٹ کرتی ہے تو اگزاوسٹ اگر ہوگی وہ کسی حد تک تو ہمارے پاس وہ جگہ ہے 39,488 جو ہمیں پہلی اگزاوسٹ کی اگر پوسیبلیٹی ہم دیکھیں تو وہ 39,488 کا ایریہ ہے جس میں وہ اگزاوسٹ کرنے کی کوشش کرے گی اور 39,488 جو ہے وہ تقریبا سمجھ لیجے آپ 360 پوائنٹ بنتا ہے ٹھیک ہے نا اور ایک بات اور بتا دوں مارکٹ کا جو بینڈویٹ ہے وہ بڑا سپریڈ ہو گیا ہے جس طرح مارکٹ چل رہی ہے تو یہ خطہ ہی طور پر ضروری نہیں ہے کہ 488 پہ لازمی اگزاوسٹ ہو ہو سکتا ہے 488 تیزی سے اوپر نکل جائے گزر جائے بٹ بٹ یو ہف تو پلیس یور سٹاپ لاز بیلو 39,488 جو فر سیکیورنگ یور ارن گین جو آپ گین کر چکے اس کو ارن کرنے کے لئے تو پھر ہم 39,488 کے اوپر جائے گا تو پھر ہم اگلے لیول کو ایکسپیٹ کریں گے ہم ہمیں کوئی ٹنشن نہیں ہے ٹھیک ہے 39,235 195 اور 39,102 فر ڈپریشن ٹھیک ہے یہ دو میجر ٹرگر ہیں to ڈیریکشن 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 آف کمی سیشن اچھا اس کرپ کے لئے اگین میں نے جسرا بتایا تھا کہ کال ڈیلے ہو جاتی ہے تو اس لئے میں کر پایا ہوں مگر میں کو آپ کو آج سکرپ ہیں وہ کوشش کروں گا کہ فیس بک کا جو گروپ ہے ہمارا سیفلی انویسٹ گروپ اس پہ میں کچھ سکرپ اپ ڈیٹ کر دوں گا آپ کے لئے جو میں یہاں بھیجتا تھا تو آپ لوگ وہ وہاں پر دیکھ لیجے گا سیفلی انویسٹ کے گروپ پہ انشاءاللہ تعلی کیونکہ جو کال ہے وہ تقریبا رات کو بارہ ایک بجے تک کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے اراؤنڈ کہیں جا کے سکرپ تیار ہوں گے تو وہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ مجھے سننے کا انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی اللہ تعالی آپ کو بہت کامیابیاں دے صحت من رکھے چینل کو سبسکرائب کیجئے کال کو شیئر کیجئے بیل آئیکون کو ہٹ کیجئے تینک یو اللہ حافظ